السلام علیکم بھائی اور دوستو آج کا جو میرا ویڈیو ٹوپک ہے وہ میرے دوسرے ویڈیو سے مختلف ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ شیم پاکستان کے نام سے ہے شیم پاکستان کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑی اس ویڈیو کی وہ ساری آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں بیان کرنے جا رہا ہوں شیم پاکستان ایک ایسا یعنی کہ ناسور ہے ایک ایسا کینسر ہے ایک ایسا سرطان ہے جو پاکستان کو جس نے پاکستان کو پورے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے کئی سالوں سے ہے اور اس میں حد درجہ بھی وقتن فوقتن یہ بیماری پیلتی جاری ہے یہ بیماری کیا ہے یہ ہے بچے بازی کے بدفعالی بچوں کے ساتھ بدفعالی یا بچے بازی آپ اس کو کہہ لیں یقین جانیے گا ایک پولینڈ کے شخص سے میری بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھ سے یعنی کہ میں نے ان کے معاشرے کے بارے میں بات کی اور انہوں نے اپنے معاشری کی جو اضاحت کی تو میں نے کہا کہ اس معاشری میں فاہشی اور آپ کے جو یورپ کنٹریز ہیں اس میں فاہشی بہت حد تک ہے اس نے مجھے ایک بات کہی کہ آپ لوگ کے یہ بچے بازی کیا ہے حالانکہ اس کو معالم تھا کہ بچے بازی کیا ہے اس نے ایک سٹیڈی کی تھی اس کے ساتھ میری دوست ہی تھی تو اس نے پوری سٹیڈی پاکستانیوں کی کی تھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی آپ نیوز پڑھتے ہیں گوگل ہے آپ کے سامنے کل کا رکھ دیتا ہے کہ آپ کس معاشرے سے ہیں اور کیا حالات ہیں تو یہ جو ناثور ہے اس کی ضرورتی بھی پڑی آپ نے ریسنٹلی رمضان میں بھی سنا ہوگا کہ کسی مدرسے میں ایک لڑکے بچے کے ساتھ بدفعیلی کی گئی اور مر گیا یا کسی مولوی نے ایک لڑکے کے ساتھ بدفعیلی کی اور اس طرح کہ وہاں صرف مدرسوں میں نہیں ہیں یہ مہاشرے میں ہر جگہ ہیں یہ گروں میں بھی ہو رہے ہیں رشتداروں سے بھی ہوتے ہیں یہ جو لڑکے ینگ لڑکے ہوتے ہیں سات سال آٹھ سال نو سال دس سال بارہ سال جو ٹرک ڈرائیورس کے ساتھ جاتے ہیں جو باہر رہتے ہیں جو گروں سے بھاگ جاتے ہیں وہ بچے ٹارگٹ ہوتے ہیں خصوصاً جو یہ صرف پشتون معاشرے کا میں نہیں کر رہے ہیں آل آور پاکستان آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا پنجاب کے جو زلہ کسور ہے اس میں پانچ سو لڑکوں کی جو ویڈیوز پکڑی گئی ہے دو تین چار سال پہلی کی بات ہے جس میں ان کو ان کو بھی ہراسہ کیا گیا ان کی ویڈیوز بنائی گئی پھر اس سے کیا بنا کہ ان کو بلیک میل کرتے رہے اور وہ بچے کیا کرتے رہے اپنے گھروں میں جا کر چوریاں کرتے رہے اپنے گھروں سے سونا لے کر انہوں نے بیچا انہوں نے پیسے چوری کیے اور پھر لاس میں گھر سے بھی باگ رہے تو یہ جو ناسور ہے اس کے بارے میں ہم نے یعنی کہ اپنے بچوں کو سمجھانا ہے یہ اس کے سلوشنز بھی میں بتاؤں گا یہ صرف نہیں ہے اگر آپ ایک ویڈیو ہے پرینگ آف ینگ بوئیز ان پاکستان یعنی کہ ایسے چھوٹے بچوں کا جو دو سال کے ہیں جو نہ سمجھ ہیں ان کا شکار کرنا یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں بی بی سی کی طرف سے بھی اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہے یہ لوطات کے زبرے میں آتا ہے آپ کو پتا ہے نا کہ لوطات کیا ہے آپ ایک قوم ہے جس پہ تارک جمیل صاحب نے فرمایا کہ ایک قوم پر ہر قوم پر ایک غضاب آیا لیکن ایک قوم الوت پر چار غضاب آیا اور اس میں یہ بیماری تھی کہ یہ جو بدفعلی کرتے تھے مرد سے مرد سے بدفعلی کرنا اور یہاں پر یہ وصلہ نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار بعض ملکوں میں فہشی بہت بڑھ گئی ہے بعض اوقات یہاں کی مثال دیتی ہے یقین جانئے گا کہ ایسی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ بچوں کو سپلائی کیا جاتا ہے ہوتلز میں یہ پاکستان میں ہوتا ہے باقی نہیں حقیقت سے مونوئی موڑنا چاہیے اور بعض ایسے یہ معاشرے میں وہ بڑھ گئی ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے اس کو میں پال رہا ہوں اس کو پیسے دیتا ہے اس پر پیسے لوٹاتا ہے how shame is it یار کتنی بے شرمی کے بات ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ لگے رہتا ہے استغفراللہ یعنی کہ دماغ موف ہو گئے ان لوگوں کو ان پر پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہ بھی اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں یار یہ آپ mentally disturbed لوگ ہیں ان کو lesbian کہا جاتا ہے انگلیش lesbian lesbian سے یار یہ دوسرے ملکوں کو یہ اورپس ملکوں کو ہم گالیاں دیتا ہے خود ہمارا کیا حال ہے یہ معاشرے میں ایک بیماری پیل گئی ہے اور اس بیماری کروکا کیسے جا سکتا ہے ہوکے آپ بتا رہے تو رہے ہیں ہوکے بیماری اس کے بارے میں جو سکولوں میں بتانا ہے بعض اوقات سکولوں میں بچوں کو بتانا چاہیے اگر اسکول میں آپ ان کو criticize کرتے ہیں کہ آپ sex education نہ دیں تو sex education نہ دینے پھر آپ کی ذمہ داری ہے پھر والدین کی ذمہ داری ہے اگر بچہ بڑا ہو رہا ہے تو اس کو یہ سمجھائے اور اس کو یہ بتائے کہ ایسے بھی معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور مولیوں کا بہت ایسے آتا رہتا ہے تو دیکھیں میں مولی نظم کے خراب نہیں ہوں لیکن اکثر وقت ایسا ہوتا ہے اگر آپ نے مولی رکھنا ہے یوں ہی میں کہا ہے کہ اگر آپ نے مولی رکھنا ہے تو اس شادی شدہ ہونا لازمی ہے اس کو مسجد کے پاس ہی اس کا غربہ نہ ہوتا ہے اس کا رہنسین اور اس کی فیملی ہونی چاہیے بغیر فیملی کے بہت یعنی کہ بہت ریئر چانس ہوتے ہیں جو آپ بغیر فیملی کے مولی رہے تو نائنٹی نائن پرسن یہاں پر مولیوں کی شادی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کو اگر معاشرے میں رکھنا ہی ہے تو اس کو جو مولی ہوگا وہ شادی شدہ ہونا چاہیے اور اس کو ہفتے میں ایک بار چھٹی دینی چاہیے اگر اس کی فیملی نزدیک نہیں ہے تو یہ ضروری ہے دوسری بات ہے کہ بچوں کو سکول میں بتایا جائے سیکس ایڈیکیشن یہ تھا کہ بچوں کو بتایا جائے کہ آپ کو کوئی اس کا دیکھیں جب بچے کے ساتھ ایسی زہدتی ہو جاتی ہے اس کو کوئی حریسمنٹ کرتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتا یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے اگر آپ اپنے بچوں کو ایک فرینلی ماحول نہ دیں ماں کو بھی بتانا چاہیے والد کو بھی بتانے چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ بیٹا کوئی ایسی حرکت کرے تو پلیز مجھے بتا دو تو اس کے بارے میں اس میں کونفیڈنس آئے گا اگر آپ اس سے نہیں کیسے تھے تو اپنے جو آپ کے بڑا بیٹا ہے اس کو بتا دیں اس کو سمجھائیں کہ اپنے بائیوں کو سمجھائیں یہ ضروری ہوتا ہے بچوں کو خود بتائیں شادی شدہ اور اساتی زہو اور اساتی زہو بھی میں مسجدوں میں بہت دیکھتا ہوں جانوروں کی طرح مارتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن شریف سیکھنے آتا ہیں جانوروں کی طرح یہ بہت بری بات ہے بعض اوقات بچے خراب ہوتے ہیں لیکن ان کو اس حد تک نہ مارا جائے کہ جانور کوئی جیسے صرف اگر آپ مولی صاحب اس کو مارنا ہی چاہتے ہیں میں نے بہت سے دیکھیں سکولوں میں بھی خاص کر یہ جو ہمارے کیپی کیمیں ہیں سکول میں میرے بتیجوں کو مارا گیا تھا اس کے ادھر نشان پڑ گئے تھے جو ڈنڈے کے تو میں سکول گیا اس سکول میں شکایت کرنے کے بعد میں سکول سے نکلنے والا تھا ایک استاذ وہاں پر کلاس میں بچے کو ایسے قسم سے کسی جانور کو نہیں مارتا جیسے وہ ڈنڈل سے مار رہے تھے تو یہ دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں ایک تو بچے جب اس کو اتنا مارا جاتا ہے اور ہم بھی خوش ہوتے تھے بڑے بے خوش ہوتے ہیں مار رہے بیٹے کو اس کو یعنی کہ انسان بن جائے بھائی وہ زمانہ نہیں رہا پلیز اپنے بچوں پر رحم کریں ان کو بتائیں آپ کی بھی زمداری ہے آپ کی والد کی بھی زمداری ہے والدہ کے بھی زمداری ہے کہ بچوں کو بتائیں اس بارے میں کیونکہ اگر ایک دفعہ اس کے ساتھ یہ ضرورتی ہو جاتی ہے اور وہ ڈر کے مارے گھر میں نہیں بتاتا وہ چوری کرے گا وہ بلیک میل ہوگا وہ اس لڑکے سے بار بار اس شخص سے بار بار ہوگا اور رشتداروں میں بھی رشتداروں میں بھی خاص خال رکھیں یہ بہت یہ ایک اور بھی بہت بڑا مصیبت ہے کہ رشتداروں سے بھی یہ جو ہے مسئلے کڑے ہوتے ہیں تو رشتداروں میں بھی ایک حد تک رکھیں ان کو شام ہوتی ہی اپنے بچوں کو لے کر آئیں ان کے ساتھ بیٹیں اور ان کے ساتھ بات کریں ان کے ساتھ ایک فرنڈلی محول بنائیں اگر آپ ان کو دھرا دیں گے نا یقین جانے گا ان کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے یہ والد کی بھی زمداری ہے والد سفر میں ہے تو فون پر بات کر رہے آج کل تو الحمدللہ یعنی کہ آن لائن ہے تو اس پر اس کو سمجھائے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی رسپونسیبیٹی ہے معاشرے اور سیسائٹی کی کیا ہے کہ اس کو آویرنس پہ لائیں ہماری ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں یہ آویرنس پہ لائیں کہ بھائی یہ کام جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی باتیں کرنا یقین جانے وہ بھی مناسب نہیں ہے اور ان کو روکیں اور ان کو ٹھوکیں کہ خدا نفاس تکلی آپ کی ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے ساتھ ہو گئے یعنی کہ ریپس ہوئے ہیں یار پاکستان میں واللہ کیا بتائیں ایک پرینگ آف پاکستان ینگ بوئیز اگر آپ دیکھیں گے وہ اللہ خون جلے گا بچارے بچے لوگ ہوتے ہیں جو صبح نکلتے ہیں ان کے پاس کانے پینے کا کمانے کا کچھ ذریعہ نہیں ہوتا یعنی کہ ماں ان کو باہر بیج دیتی ہے تو بعض لوگ ان سے غلط مطالبے کرتے ہیں بدفعلی کے مطالبے کرتے ہیں وہ بچارے کیا کریں گے تو بچے کو اکیلہ نہ بیجیں ایک تبلیہ کا اصول یاد رکھیں کہ تبلیہ میں کہتا ہے دو ساتھی بیجیں بچے کے ساتھ اکیلہ کبھی نہ جائے وہ جا رہا ہے دوسرے گھر میں رشتدار کے گھر میں تو اس کے ساتھ اس کا بائی بیجیں اس کی بہن بیجیں ساتھ میں دو بیجیں کہیں باہر جا رہا ہے دکان پہ جا رہا ہے اس کے ساتھ دو بیجیں تین بیجیں لیکن اکیلہ کبھی بی بچے کو کہی پر نہ بیجیں یہ تبلیہ کا ایک اصول یاد رکھ لیں کہ اکیلہ آدمی لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں والے لوگ ہوتے ہیں تبلیہ میں سارے سمجھ دار لیکن پھر بھی امیر صاحب کہتا ہے کہ اکیلہ نہ جائیں یہ اصول ہوتا ہے کہ دعات بھی جائیں تو بچوں کو بھی سمجھائیں بچوں کو یہ بھی سمجھائیں کہ روم میں بغیر اجازت کے اندر یعنی کہ نوک کر کے آئیں یہ بچوں کو آپ سمجھا دیں گے واللہ ان کے دماغ میں پکٹا کھا بیٹھ جائے گا تو یہ ساری ویڈیو تھی یہ لواتات چھوڑ دیں اور خاص کر یہ ہمارے جو ایریز ہیں پشتون ایریز میں ہیں اور یہ صرف پشتون کا بھی ابھی معاملہ نہیں رہا ہے پیل گیا ہے پورے پاکستان میں کیونکہ بیماری ہے اور بیماری پا حل روکنا یہی ایک اویرنس پیلائی جائے لوگوں کو میں آگاہی پیلائی جائے امید ہے مجھے آپ لوگ بعض لانتان بھی کریں گے لیکن یہ ایک حقیقت اور حقیقت سے مو موڑا نہیں جا سکتا یا جتنے بھی آپ کو اس کے بارے میں بات کریں کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے ایسی بات نہیں ایکنی ایک حقیقت ہے یہ اس بات کو یاد رکھیں تو اچھ کے لیے اتنی انشاءاللہ اس پر ایک اور بھی ویڈیو بناؤں گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا ملیں گے دوسروں میں ملیں گے دوسروں میں